بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پیج نمبر ٹونٹی تری سے شروع کریں گے الوحدت الاولا فس جونٹ ہے یہ اتحییت و تعرف گریٹنگز اینڈ انٹرڈکشن اس جونٹ میں آپ دو چیزیں انشاءاللہ سیکھیں گے کہ کسی سے کیسے ملتے ہیں عربی میں اور کسی سے اپنا تعرف کیسے کرواتے ہیں جی تو یہ آپ نے خیر پڑھا بھی ہے یہ چپٹر تو اس لئے آپ اس کی گریٹنگ شروع کر دیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دائلاغ نمبر ایک انظر دیکھئے وستمعی اور سنیے وعائد سر اس کا کیا مطلب ہوگا وعائد اور دہرائیے دہرائیے خالد السلام علیکم خلیل وعالیکم السلام خالد اسم خالد وعالیکم السلام مسلام نہیں مسلام جی سر ٹھیک ہے خالد اسلام علیکم اسلام علیکم خلیل وعالیکم السلام خالد اسم خالد میرا نام خالد ہے مسمک آپ کا نام کیا ہے خلیل اسم خلیل میرا نام خلیل ہے خالد کیفہ حالوکا آپ کا کیا حال ہے خلیل بخیر بخیر بخیریت کے ساتھ میں خیریت سے ہوں میں خیریت سے ہوں والحمدللہ اور اللہ کا شکر ہے آگے پڑھو سر الحوار الاول الحوار الاول الحوار الاول سید با جزب با خولہ السلام علیکم السلام علیکم خدیجہ وعالیکم السلام خولہ اسم خولہ میرا نام خولہ ہے مسمک آپ کا نام کیا ہے خدیجہ اسم خدیجہ خولہ خیفہ حالوکی آپ کا کیا حال ہے خدیجہ بخیر میں خیریت سے ہوں والحمدللہ اللہ کا شکر ہے وکیفہ حالوکی انتا اور آپ کا حال کیا ہے انتی مرد کے لئے انتا اور عورت کے لئے انتی یہ میں نے سنا تھا آپ کی ویڈیو میں خولہ بخیر والحمدللہ میں خیریت سے ہوں والحمدللہ اب المفردات المفردات وکیبلری المفردات را کے پر فتح ہے وکیبلری جی جی المفردات الارد کا کیا مطلب ہوگا پریزنٹیشن شو ڈسپلی اچھا صحیح کیفا حالوکا اس میں یہ تصویر میں بھی مرد ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں جب عورت سے سوال پوچھیں گی تو آپ کہیں گی کیفا حالوکا جب عورت سے سوال پوچھیں گی تو آپ کہیں گی کیفا حالوکی کا کی کا صحیح اسے اچھا کیفا حالوکا انتا بس انتی انتی اللہ دل لفظ ہے عورت کو جب آپ پوچھیں گی تو آپ کہیں گی انتی اور جب مرد کو مخاطب کریں گی تو آپ کہیں گی انتا کسرا فتح کا فرق ہے اوکی جی 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 سہی افسر ان کے یہ میچ اندھو فالنگ کرنے سل بین الابارتی والسورتی یا والسورتی مناسبتی ملاسبتی ملائیں ہاں ملائیں بین آپ کہیںARE مابین بیٹوین ابارہ کہتے ہیں فریز کو ابارت اردوں میں ابارت نہیں کہتے ہیں انگلش میں فریز کہتے ہیں وا کا مطلب ہے ان کیفا پیچر تصویر المناسب اپروپرییٹ مناسب وہ کہہ رہے عبارت کو مناسب تصویر کے ساتھ جوڑیں اوکی یہ آپ نے ان کو لینے لگا کے نقطوں کو آپ اس میں جوڑنے جب جوڑنے کے بعد مجھے تصویر بنا کر آور ورٹس ایپ پر سینڈ کر دینا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے سر کہہ نا آپ کے باس جی سر جی بک ہے میرے پاس بک پہ آپ لینے لگا کے یہ آپ کا ہمارک ہے جی ٹھیک ہے جی پڑھیں عجیب السلام علیکم یہ جو لفظ ہے عجیب یہ کیا چیز ہے یہ فلنگ بھی بلینکس ہوگا سر عجیب کا مطلب ہے جواب دو حکم دیا جا رہا ہمیں کہ جواب دو فیل یا مر ہے تو عجیب کا مطلب ہوتا ہے جواب دو اچھا صحیح یہ جو نیلی لائن والے ہیں یہ جب آپ مرد سے سوال پوچھیں گی تو آپ اس کو یہ لگ کہیں گی جب اور اسے سوال کریں گی تو آپ یہ ملٹائی رنگ والا سوال پوچھیں گی اوکے تو میں مرد ہوں آپ مجھ سے یہ نیلی لائن والے سوال پوچھیں گی میں آپ کو جواب دوں گا السلام علیکم وعلیکم السلام مسمو کا اسمی ساد قیفہ حالو کا بخائر والحمدللہ اچھا اسمی اسمی میں کیا اسمی کا مطلب ہوتا ہے میرا نام تو یہاں بھی آپ نے اپنے نام جوڑنے ساتھ صحیح ٹھیک اسمی یہ کیا آپ کہیں گی آپ پڑھیں سی اسمی فصیحہ اوکے اسلام علیکم وعلیکم السلام مسلام دوبارہ کھنے اسلام علیکم وعلیکم مسلام مسمو کی مسمو کی اسمی فصیحہ قیفہ حالو کی بخائر والحمدللہ اسمی ساد تو یہ بھی آپ کا عمر کے آپ نے اس کو فل کرنے جی سر ٹھیک ہے میں آپ کو عمر گروپ میں انشالائٹ کر دوں گا اب اس میں پھر یہ عمر چند کر دینا جی نہیں الحیوارسانی الحیوارسانی جب سا کے پر شدہ ہوتی ہے تو ہم اس کو پسلی حرکت کے ساتھ جوٹنے الحیوارسانی الحیوارسانی انظر دیکھئے وستامعے سنیے وعد اور دہرائیے محمد السلام علیکم شریف وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ محمد مَنْ اَيْنَا اَنْتَا مِنْ اَيْنَا مِنْ اَيْنَا مِنْ اَيْنَا اَنْتَا آپ کہاں سے ہیں شریف انا من باکستان میں پاکستان سے ہوں محمد حَلْ اَنْتَا باکستانی کیا آپ پاکستانی ہیں شریف نعم جی ہاں انا باکستانی میں پاکستانی ہوں وَمَا جِنْسِيَتُكَا اَنْتَا وَمَا جِنْسِيَتُكَا اَنْتَا اور آپ کی نیشنلٹی کیا ہے محمد انا ترکی ترکی ہی این اے میں ترکی ہوں انا من ترکیا میں ترک سے ہوں ترکی سے ہوں میں ترک سے ہوں شریف احلن و سحلن خوش آمدید اچھا خوش آمدید احلن و سحلن خوش آمدید اچھا الہوار الثانی جزبہ انظر و استمع و عد دیکھئے اور سنیے اور دھرائیے مریم السلام علیکم زینب و علیکم السلام مریم من اینہ انتی آپ کہاں سے ہیں پھر یہاں پہ من سے مراد سے ہوگی یس من کا مطلب ہے سے اور اکثر جگہوں پہ من ہوتا ہے اس سے مراد کون ہے اگلے جیسے جب کرائیں گے وہاں وہ لعظہ ہوتا ہے من فتح اور کسرہ کا پھر آڑ گئے من کا مطلب ہے کون من کا مطلب ہے سی اچھا سی مریم من اینہ انتی آپ کہاں سے ہیں زینب انا من مصر میں مصر سے ہوں مریم حل انتی مصری کیا آپ مصری ہیں زینب نام جیہا انا مصریہ میں مصری ہوں وہاں جن سیتوں کی انتی اور آپ کی نیشنلٹی کیا ہے مریم انا سوریہ سوریہ میں سوریہ شامی ہوں اچھا شامی ہوں میں شامی ہوں انا من سوریہ میں شام سے ہوں زینب اہلن و سالن خوش آمدید شامی المفردات وکیبلری الارد الارد پریزنٹیشن اچھا پریزنٹیشن مہ جن سیتوں کا یہ دو مرد آپس میں پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی نیشنلٹی کیا ہے اور مہ جن سیتوں کی یہ دو عورتیں پوچھ رہے ہیں انا میں مذکر کے لیے انا میں مونس کے لیے دونوں کے لیے سیم ہے انا اچھا اس لئے پڑھیں مفرادات پڑھیں سیتوں مفرادات ٹھیک ہو گیا مفرادات پاکستان یہ اس کا فلیگ ہے پاکستان ترکیہ کا فلیگ ترکیہ مصر مصر سوریہ سوریہ اچھا اچھا فلیگ اسے کہیں گی کہ پاکستان اب یہ ہے بس وہ کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے نیکس پڑھیں کوئی نیفتا ہونے صحیح سر یہ اس کا یوگر یہ جو پکچر ہے اس سے بھی یہ پاکستانی ہے پاکستانی یہ ترکیہ سیف یہ بس لذب یاد کرنے کے لئے لکھیں میں وہ کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے سر اچھا یہ تدریب سل بین کلمتی و سورتی سورتی المناسبہ ان کو بھی سر حمر کا یہ ملانا ہے ان کو یہ آپ کا حمر کیا ملانا ہے سوال سوال سمجھا گیا جی جی سر سوال سمجھا گیا جی جی سوال سمجھا گیا سر سر اگلا پڑھنے الحوار السالت ٹھیک ہے پڑھیں احمد السلام علیکم بدر و علیکم السلام احمد حاضر اخی یہ میرا بھائی ہے ہوا مدرس اور وہ استاد ٹھیک ہو گیا بدر احلم و سہلا بدر خوش آمدید احمد حاضر صدیقی یہ میرا دوست ہے ہوا مخندس وہ انجینئر ہے الاخ بھائی اہلا و سہلا خوش آمدید احمد ما السلام سلامتی کے ساتھ آپ سلامت رہیں اچھا آپ سلامت رہیں آپ سلامت رہیں بدر ما السلام آپ سلامت رہیں الحوار السالت جزبہ ساگ سا جوڑیں الحوار السالس الحوار السالس الحوار السالس جزبہ انظر و سمع و عد و عد جو گیا ندی السلام نظر ہم نے صدیقتی پڑا ہی یا پڑا کیونکہ اس کی نیچے دو نقطے ہیں لیکن ندہ اور نقطے میں دو نقطے نہیں ہیں تو یہ مقصورہ ہے ندہ مقصورہ یہ سلامت صدیق دوست صدیق صدیق پڑھیں گے یا صدیق آتا آپ اس کو دو طرح پڑھ سکتی کہ صدیق صدیق آتا صدیق صدیق دوست موانس دوست ہاظا یہ ہاظی ہی موانس کیلئے یہ مذکر کیلئے ہاظا ہوا مذکر کیلئے اشارہ وہ یا موانس کیلئے اشارہ وہ اور یہ سل بین بین کلمت والسور مناسب ملائیے کلمہ کو تصویر کے مطابق مناسب تصویر کے ساتھ کلمہ کو مناسب تصویر کے ساتھ ملائیے اچھا کلمہ کو اس کا بھی عمر کیسا یہ اب میں آپ سے کراؤں گا کتاب ہے کھول لیں اپنی جی سر کھول کے بیٹھ چل ٹھیک ہے جی میں ایک لحظ بولوں جو میں بولوں گا آپ نے ٹھیک لگا دی نا ایک ہازا یہ جو ون نمبر کی ہے جو پوائنٹ کر رہے مزکر لوگ رجال کر رہے ہیں اس کے لئے ٹھیک ہوگا یا ابن ابن بیٹے کے لئے ہوگا یہ چھوٹا بچہ ہے وہ ہوگئی صحیح ہوگیا مدرس مدرس جو پڑھا رہے ہیں وائٹ بورڈ پہ جسا رواز ہوئی ہے سوریا سوریا یہ جو فلیگ بنا ہو مدرس 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 تبیبہ یہ سوریا سے نیچے ہے جو مدرس سٹیتوسکوپ لگایا جس سر انتی انتی وہ جو موانس دو ہیں وہ پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہیں وہ انتی سوری ہوگا ٹھیک ہوگا نیکس پرانی جی سر اب یہاں پہ ہیں یہ مفردات اضافیہ مفرادات سوری سر مفرادات اضافیہ الارد وکیبلری اضافیہ کا کیا مطلب ہوگا سر اضافی اضافی وکیبلری ایڈیشنل وکیبلری اچھا اضافی کیا ایڈیشن 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 یہ کاؤنٹنگ ہے عدد حساب کہیں گے سر ان کو نہیں یہ عائد ہے یہ عائد ہے عائد کریں کریں روائز کریں آگے عدد ہم پہنی پائی تا جی سر چیزوں کے لئے مذکر چیزوں کے لئے کاؤنٹنگ ہے کسی بھی مونس لفظ کے ساتھ آپ نے یہ کاؤنٹنگ نہیں استعمال کرنی مذکر کے ساتھ کرنی ہے پڑھیں یہ لکھ ہم اچھا آپ پتہ فتح کسی کہتے ہیں جس فتح کہتے ہیں زبر کو اور کسرا کسرا زیر کو دمہ دمہ پیش کو اچھا تنوین تنوین دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں چیک ہے جی اب عربی کا رول یاد کر لیں کہ جب بھی کسی لفظ کے آخر میں کوئی حرکت آپ کو نظر نہ آ رہی ہو تو ایزوم کا لیا کریں کہ اس کے آخر میں دو دمہ ہیں کیا ہیں دو دمہ ہیں تو اس کا مطلب کہ آخری لفظ میں کوئی حرکت نہ ہو تو اس کے خاص دو دمہ پڑھتے ہیں اوکی جی سر دو دمہ پڑھتے ہیں اب جیسے اگر کوئی یہاں پڑھے فتح یا کسرہ یا ایک دمہ پڑھے تو اس کے پاس اس کا ریزن لازمی ہونا چاہیے فرس کیا یہاں پہ ابنوں نے ہمارے پاس اس کا ریزن ہونا چاہیے کہ ہم نے تنوین کیوں نہیں استعمال کی لیکن یہ پہلے دو لفظ جن میں تنوین لگی ہو اس میں ہمیں کسی ریزن کی ضرورت نہیں ہے اوکی جی اسی طرح لفظ انظر اس کے آخر میں تنوین نہیں ہے تو ہمارے پاس ریزن ہونا چاہیے کہ یہاں پہ تنوین کیوں نہیں یہاں پہ سکون کیوں ہے ریزن ہمیں پتہ ہونا چاہیے تو انشاءاللہ آپ کو ایسا ایسا ریزن بھی ہم یاد کریں گے کبھی بس آپ یہ یاد کریں گے مذکر چیزوں کیلئے جیسے کلم مذکر لفظ ہے اس لئے ہم نے مذکر کانٹنگ استعمال کی یہ کلم واحد ایک پہن ہے ٹھیک ہوگیا آپ یوں کہہ سکتی ہیں ولد واحد ایک لڑکا لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتی بنت واحد ایک لڑکی یہ غلط ہوگا کیونکہ واحد جو مذکر چیزوں کے لئے ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتی واحد اسیارات واحد یہ غلط ہے کیونکہ واحد اس مذکر چیزوں کے لئے سیارہ مونس ہے تو یہ انشاءاللہ آپ جنرل بتائیں گے ابھی آپ جنرل سکھے نہیں ہے تو ابھی یہ مذکر کاؤنٹنگ ہے ایک یا اپنی یاد کر یہ میں کر لوں گی کہ مذکر کاؤنٹنگ کس طرح ہے یہ اچھا مذکر کاؤنٹنگ کس طرح ہے چل اچھا آپ کو یہ پتہ کوئی بھی لفظ میں لکھ اٹھ بھی میں تو آپ کو یہ پتہ چل جائیں کہ مذکر ہے یا مونس ہے سر پتہ نہیں جیسے پوچھ جیسے یہ لفظ لکھا سیارہ تن اس کا مطلب ہے گاڑی کار اب یہ جو لفظ مذکر ہے یا مونس ہے یہ لفظ مونس ہے آپ کو کیسے پتہ چلا سر یہ میں پڑھا ہے اس کے آخر مربوطہ ہے جس لفظ کے بھی آخر میں یہ گول تا ہو اس طرح کی اس کو مونس لفظ کہتے ہیں اگر یہ مونس کی آپ نے پہلی نشان عربی میں سیکھ لئے میں کہتا ہوں کتاب کتاب کو ہم کہتے ہیں بک اٹھ بی کا لفظ ہے کتاب اب اس کے آخر میں یہ تا مربوطہ نہیں ہے تو یہ لفظ مذکر ہے یا مونس ہے یہ تو مذکر ہو گیا پھر بس یہ نشانی ہے جس لفظ میں تا مربوطہ ہوگی وہ مونس لفظ ہوگا اور جس لفظ میں تا مربوطہ نہیں ہوگی وہ اس کی طرف میں آتا ہوں بھی س دوسری نشانی ہے بائی لوجیکل میل بائی لوجیکل فی میل کوئی بھی جانور کوئی بھی آدمی انسان ہم دیکھتے ہیں کہ جانور مذکر ہے یا مونس ہے تو جیسے بنت ٹھیک ہے بنت کے آخر میں تا مربوطہ نہیں ہے لیکن آپ میں پتہ ہے کہ بنت لڑکی جو ہوتی ہے مونس ہوتی ہے تو اس کی لئے یہ مونس لازل ہے اس میں ہمیں ضرور نہیں ہے اوکی جی حمزہ حمزہ جو لفظ ہے اس کے آخر میں تا مربوطہ ہے لیکن ہمیں پتہ یہ بائی لوجیکل میل ہے ہمیں دیکھتے ساتھ نظر آ جاتا ہے کہ حمزہ مذکر ہے تو اس کو مذکر کنسیڈر کریں نہیں کریں گے تو بس یہ دو مونس کی نشانی ہوں سیم اب آپ نے پہلی نشانی یاد کرنی اب یہ جو لفظ سلا سا یہ مذکر ہے ہر بائی ہم اس کو مذکر کنسیڈر کریں کیوں جی بس عربی کا رور ہے جو بھی کونٹنگ ہے ون سے لے کر ٹین تک اور آگے بھی پھر نائنٹین سے لے کر ٹونٹی تک مذکر کے ساتھ ہم یہ تا مربوطہ علی کونٹنگ اسمار کرتے ہیں اور مونس کے ساتھ بغیر تا مربوطہ علی کونٹنگ اسمار کرتے ہیں پس پانچ لفظ ہیں یہ مذکر چیزوں کی کونٹنگ ہے اچھ سر آپ نے یہ بتایا کہ عربی کا ایک اصول ہے جس عربی کے لفظ کے آخر میں کوئی حرکت نہ ہو تو اس کو کہتے ہیں کوئی حرکت نہ ہو تو اس کو ہم دبل دمہ پڑھیں گے اس کو دبل دمہ اس کے آخر میں مذکر کی کونٹنگ ہوگی مونس اور کونٹنگ چل ہم بعد دیں پڑھیں گے نیکس اب یہ سوال پڑھیں سر اتدری مشق سل بینل ادر اول ساتھ اول بھی لکھا پہل مشق اتدری بل اول مشق نمبر ایک سل بین عدد و سور و مناسب ملا یہ عدد کو مناسب طریقے سے مناسب تصویر کے ساتھ جیسے یہاں پہ چار تو ہم نے اس کو چار کتابوں والی تصویر کے ساتھ لائن لگا کر جوڑا ہے اس طرح آپ نے یہ سب جوڑ نی ہے اوکی صحیح یہ تدریب الاول ہے پڑھیں گی آگے نیکسٹ صحیح اتدریب ثانی رتیب الاعباد رتیب تطلب ہے ترتیب دو حکم دیا جا رہا ہے کہ ترتیب دو آداد نمبر کو نمبر کو ترتیب دو صحیح صحیح ہم یہاں پہ انہوں نے ایک لکھ دیا آگے آپ نے دو لکھ نے تین لکھ نے چار لکھ نے پانچ لکھ نے سکھ میلے بھی بھی آجی سر اتدریب سلا سا شیر ان دو سوالوں کو چھوڑ دیں پہلا یہ دو تنی ہے اگلے سوال پہ آجی جی سر اتدریب الاول تفاد لس سؤال وال جواب اور جواب کا تبادلہ کریں تبادلہ کریں سوال اور جواب کا اپنے ساتھی کے ساتھ جیسا کہ دو مثالوں میں کیا گیا ہے ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے نیکسٹ المثال الاول جی پھر اس کا طالب اول اچھا صحیح سر اب یہ کیا کرنے حل انتا باکستانی کیا آپ پاکستانی ہیں نعم انا باکستانی جی ہاں میں باکستانی ہوں حل انتی باکستانی یا کیا آپ پاکستانی ہیں نعم انا پاکستانی یا جی ہاں میں پاکستانی ہوں بس آپ یہ جو تصفیر میں بندہ آپ کو نظہار ہے آپ نے پوچھ ہے کیا آپ ترکی کیا آدمی ہو واقع اسے جواب دے گا جی میں ترکی آدمی ہوں اچھا پڑھو سر حل انتا ترکی نعم انا ترکی ہل انتی ترکی نعم انا ترکی هل انتا مصری نعم انا مصری هل انتی مصری نعم انا مصری ہل انتا سوری نعم انا سوری ہل انتی سوری نعم انا سوری اتدریب ثانی اتدریب ثانی ہاتی جملا کما فی المثال سر ہاتی جملا کا کیا مطلب ہو ہاتی کا مطلب ہے لاؤ یا بناؤ بھی ہم کہہ سکتے دونوں مطلب ہیں جملا جملے یہ جمع لاؤز plural word bring sentences like the one in example جیسا مثال میں ہے ویسے جملے لاؤ سی سی المثال حاض اخی یہ میرا بھائی ہے ہوا مدرس مدرس وہ استاد ہے بھائی حاض ہی اخت وہ میری بھائی ہے ہوا ہی یا مدر رسا رکھیں جو مسال آپ کو نظار رہے اخت کا مطلب ہے بھائی ٹھیک ہے اخت کا مطلب ہے میرا بھائی میرا بھائی میری بھائی 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 اختی اختی یہ میری بھائی ہے حاض اختی یہ میری بھائی حاض ہی اختی یہ میری بھائی ہے وہ مدرس ہے حاض صدیق یہ میرا دوست ہے میرا یا میری جی آخر میں یا کو جوڑے لس یا یا کو جوڑے سر کیسے حاض صدیق اچھا صدیق سوری حاض صدیق ٹھیک ہو گیا یا کو جوڑے حاض صدیق یہ میرا دوست ہے ہوا ہوا طبیب وہ ڈاکٹر ہے حاض صدیق صدیق ٹھیک ہو گیا یہ میری دوست ہے ہیا طبیب وہ ڈاکٹر ہے حاض اخی یہ میرا بھائی ہے ہیا مہندس ہوا ہوا مہندس وہ انجینئر ہے ہاظ ہاظ اخت یہ میری بھین ہے ہیا طالب وہ طالب سٹوڈنٹ ہے ہیا مہندس ہیا مہندس ہیا طالب نہیں تھا اچھ 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 خیرد آپ کی بک میں تھا ڈیپرین ٹھیک ہیا مہندس وہ انجینئر ہے سوال سوال سالس سالس تدریب سالس اچھا ایک کوئل سوال جنگ بتا دوں چلا بھی یہ یہ پیلتے ہو یہ وہ جو ہم نے پڑھ ہے 1 2 3 4 5 یہ آپ نے پڑھ ہے یہ یہاں پہ جو سوال ہے یہ پہلا فرسٹ سیکنڈ تھرڈ تو فرسٹ میں اور ون میں فرق ہوتا ہے سیکنڈ میں اور دو میں فرق ہوتا ہے تو یہ چیز یہاں پہ بھی ہے یہاں پہ تھرڈ ہے التدریب السالس کا مطلب ہے تھرڈ ایکسرسائز ٹھیک ہے سر التدریب السالس تھرڈ ایکسرسائز تبادل سوالہ سوالہ والجوابہ ماعہ زمی لکا زمی لکا اس کے نیچے کسٹا نہیں تھا یا ایسا سب ارکات کو یہ ریموور کریں گے تبادلہ تبادلہ کیسے سوال اور جواب کا اپنے ساتھی کے ساتھ جیسا کہ مثال میں ہے من اینا من اینا انتا اچھا آپ کہاں سے ہیں انا من باکستان میں پاکستان سے ہوں اچھا اب آگے آئے گا من اینا انتی انا من ترکیہ اپنے پوچھتا ہے وہ کہاں سے ہے اچھا من اینا ہوا ہوا من اینا ہوا وہ کہاں سے ہے صحیح من اینا ہوا وہ کہاں سے ہے ہوا ان سوریا ٹھیک ہو گیا اچھا من اینا ہیا وہ عورت کہاں سے ہے ہیا ہیا من مصر ہیا من مصر ہیا من مصر ہیا من مصر من اینا انتی انا من پاکستان چھیک ہو گیا نام پاکستان اچھا یہاں پہ رکھتے تو انشاءاللہ نیکس ٹیم ہم یہ شروع کریں گے یہ سوکے